عمران خان نیازی بار بار نواز شریف کی منی ٹریل کا پوچھتے تھے یہ مقافات عمل ہے آج ساری اپوزیشن محترمہ علیمہ خان کی منی ٹریل جاننا چاہتی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے اپوزیشن ساتھ دینے کو تیار ہے لیکن حکومت چھے ماہ میں ابھی تک کوئی روڈ میپ تیار نہ کر سکی پچاس چوروں کو پکڑنے کی بات وہ کرے جس کا اپنا دامن صاف ہو حمزہ شہواز کی میڈیا سے گفتگو کہ محترمہ علیمہ خان شاہبہ کی جائدادیں پہلے دبائی میں نکلیں اور اب نیو یورک میں نکلیں آپ نیو جرزی میں نکلیں آپ نیازی صاحب آپ کی زبان نہیں تھکتی تھی کہ منی ٹریل لے کے آئیں نواز شریف صاحب کے خلاف حرزہ رسائی میں آپ کسی سے پیچھے نہیں رہے آج یہ مقافات عمل ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی بات جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ وہ جائدادیں کیوں چھپائی گئیں ان کا منی ٹریل جو ہے آپ کو دینا ہوگا اگر نواز شریف جیل جا سکتا ہے شہباز شریف کو ایک ایسے مقدمے میں جس میں بلائے نہیں گیا گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آج تک ایک پائی کرپشن ثابت نہیں کر سکے آپ شریف خاندان کے خلاف اور ہیلیکوپٹر کیس کی بات ہوتی ہے تو آپ کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ نیازی صاحب کی توہین ہے نیازی صاحب یہ آپ کی توہین نہیں ہے یہ پاکستانی قوم کی توہین ہے جہاں پر آپ کہتے تھے کہ ہم ایک پاکستان بنائیں گے آج اپوزیشن کے لیے ایک پاکستان ہے اور نیازی صاحب کے اعتصاب کے لیے دوسرا پاکستان ہے اور میں آج مجھے کہنے دیں میں پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب آپ کبھی پچاس چور گرفتار کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی آپ پچاس مرکوں کو گرفتار کرتے ہیں